ہمارے اکٹھے ہو کے آگے دیکھو اب سارے اکٹھے ہو کے آگے اور یہ محصہ خندق آپ نے پڑا ہوگا تقریب انہیں ایک مہینہ کے قریب رہا اور اس میں پھر خندق خودی گئی کیونکہ ایسا سیچویشن تھا سائیڈ پہ دونوں پہاڑ تھے اور پیچھے جو ادروائی تو سیفٹی تھی کہ جی وہ پیچھے جو ہیں بنو قریدہ والے ہیں وہ تو پھر بعد نے پتہ چلا کہ انہوں نے بات اہلی کرنے کا انہوں کا ارادہ تھا تو وہ تو آگے اس کا بھی لکھر آئے گا تو اس لیے پھر جو ہے نا آپ نے سلمان میرا خیال تھے چاہے سلمان فارسی انہوں نے رائے دی کہ فارس میں ہم جب ایسی کچھ سیچویشن ہو جاتی تھی تو ہم پھر خندق ہوتے تھے آپ نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اس لیے وہ خندق ہوتی خندق کا مقصد اصل میں یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک دم یہ سارے بارہ بارہ لشکر املاور ہو جائے چلو گوڑے یا جو بھی ہے وہ آئیں گے ادھر سے گزر کے تو ایک یا دو شاید آدمی آئے بھی مگر انہیں پھر ختم کر دیا گیا تو بیشیگری خندق کھوڑنے کا یہ مقصد تھا کہ یک بارگی عملہ نہ ہو جائے کیونکہ تعداد بھی کام تھی تو اس لیے یہ سٹیٹیجی جو ہے نا یہ پھر اپنا ہی گئی اور جو کافی کامیاب رہی ایک مہینہ جو ہے نا تقریبا انہیں معاصلہ رکھا مگر انہیں بھی کچھ کامیابی نہ ہوئی تو اس میں بھی تھوڑا سا ان کے اصل میں ان کے سارے جو خیبر میں بنو نظیر سے نکالے گئے تھے نا تو انہوں نے سارا کٹھا کر کے لے آئے تھے تو اس میں انہوں نے بنو نظیر کے لیے یہود تھے انہوں نے بنو قریضہ والوں کو بھی بدہ دی پر مضبور کیا تھا تو جیسے کہ باقیاب آپ نے پڑھا ہوگا حضرت نوائم یا نائم تھے جو انہوں نے حضور کو کہا جی کہ میں یاد یا جو اینا ایمان لائے ہوں مگر میں نے بھی شو نہیں کیا اگر آپ کہیں تو ان کے دمیان میں تھوڑی سی مس انڈسٹیننگ جو ہے دیکھوئی کہ جنگی طریقہ ہے تو پیدا کر دوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی اجازت سے وہ پہلے بنو قریضہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہاں دیکھو باس سنو تم سارے مل گئے ہو ان کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ پاسیبریٹی ہے تم کامیاب ہو جاؤ مگر یہ بھی پاسیبریٹی رکھو کہ اگر تم ناکام بھی ہو سکتے ہو اگر ناکام ہو گئے تو یہ تو پھر مدینے میں سارے اہل ایمان ادھر ہی ہیں تو یہ سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا تو آپ تم ایسے کرو ان سے یہ کہو کہ ہمیں کچھ بندے جو ہے نا وہ دے دو تاکہ ہمیں یہ شوٹی رہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ باہر سے آئے ہیں کیا پتہ آپ باگ جائیں ہم نے تو پھر ادھر ہی رہنا ہے تو یہ تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گے مسلمان تو کچھ آدمی جو ہے نا وہ تاکہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ رہیں تو ان سے یہ بطالبہ کرو تاکہ تمہارے پاس جو گرنٹی رہے اور انہیں یہ کہہ کہ ادھر جا کے میں کہا کہ یہ تمہارے صاحب اتنے مخلص نہیں ہیں ابھی یہ آپ سے کچھ بندے مانگیں گے آپ سے اور وہ بندے پکڑ کر وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے تو اس طرح ہمیں پھر میس انڈرسٹیننگ کریئے جو ہے تو اینی ہو یہ معصہ جائے نا تقریباً ایک مہینہ کہنے رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسی ہوا آندھی آئی کہ ان کی دیکھیں ٹرین ٹران چیز اکڑ گئے اور پھر جیسے کہا ہے فرشتوں کا بھی اس میں ان میں روب لالا ان کے دلوں میں تو قصہ مقصر کے بغیر لڑائی کے وہ رہنا پھر ناکام ہوکے ایک مہینے کے بعد واپس چلے گئے بیسی کریئے تو یہ ہے جب تم پہ آگئے چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے اور جب تمہاری آنکھیں اور جب تمہاری آنکھیں ٹیڑی ہوگی نا مطلب ہے کہ وہ دہشت سے خوف سزا ہو گئیں پتھر آگئیں با اور بالا گا بالا گا پہنچنا بالا کا دل قلوب اور قلوب قلب اور جب تمہارے دل پہنچ گئے ہناجر ہناجر ہنجرہ تنکی جب آیا حلق مطلب جب دل حلق تک پہنچ گئے دہشت اور خوف کی یہ کیفیت ہو گئی وقتہ زنونہ اور تم زن کرنے لگے باللہ اللہ کے بارے میں زنونہ مختلف قسم کے زنونہ دیکھو بات کہتے ہیں یہ تھوڑے سے کمدور ایمان کے مسلمان تھے مگر اکثریت کا یہ خیال ہے کہ دیکھو یہ ایمان والے ہی تھے اب سیچویشن دیکھو تھے تو انسان یہاں انہیں کا بارہ ہزار کا لشکر ہے پیچھے سے بھی بادہدی کا خطرہ ہے تو بندے بھی تھوڑے ہیں تین ہزار میں سے منافق بھی کافی ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں بسر سلطانہ دلویہ یہ جسے ہم نے جنگے بدر میں پڑا تھا کہ اللہ نے انہیں اپنے سے آدھا کر دکھایا اس لیے آدھا کر دکھایا نا تاکہ مسلمان جو ہے نا وہ تھوڑے سے گبرانہ جائیں حوصلے میں رہیں تو اسی طرح یہ بھی کھا جا رہا ہے کہ وہ انہیں پھر مختلف یا خوفنا قسمتی ہوگی ہنالکہ ہنالکہ یہ ضرف ہے اس جگہ یا وہاں عبتولی المومن بے لام بلا یا بلو ہے اصلہ یہ باگفتال میں ہے عظمائے گئے مومن مومن جو ہے پھر اللہ کہتا ہے اس جگہ پھر عظمائے گئے مومنوں کے عظمائے اشکال لی گئی لشک کو دیکھ کر وہ زلزلوں اے زلزلہ سے ہے وہ حلا دیئے گئے زلزل شدیدہ اور مومنہ بڑے سخت طریقے سے جوڑ دیئے گئے چلو بھئی یہ سیچوئشن ہے آپ دیکھ لو اس کے بعد جو اہل ایمان جن کی طبیعت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ وہ خوش ہوئے ان کا ذکر بھی آگیا ہے یہ تو تھا ان کا اپنے مومنوں کا سرز عمل بائل اور جب یقول منافق اولا اور یقول کہا رہے تھے منافق بللہ دینہ اور بولو فی قلوب ہم مرض ان جن کے دلوں میں مرض تھا ہے شک کا مرض تھا منافقوں کی بھی کئی قسمیں ہیں سورا جو وہاں میں بقرا میں پہلے یقوع میں یا دوسرے میں پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا جو اسے منافق تھے اور دوسرے بندے شک و شبہ والے جو تھے وہ کہہ رہے تھے ماں نہیں وعدہ نہ وعدہ کیا ہم سے اللہ اللہ کے قلوبے پر بینش ہے یہ واحد ہو گیا یہ جو ہے نا عرفی عالت میں ہے نا اللہ نے نہیں وعدہ کیا ہم سے با رسول ہو اس کے رسول نے اللہ غرورہ غرور دھوکہ تو وہ غنگ لگے گی اللہ سے رسول نے مرض اللہ انہوں نے کہا منافقوں نے ہم سے دھوکے کا والا وہ تو کہتے تھے کہ جناب بڑیاں بڑی مدد آئے گی اور ہم جو کیسے ہو کس را کے محلات ہمارے انہیں کہا یہاں تک تو یہ پوزیشن ہے کہ ہم ہم آگے سے بھی پکڑے ہوئے ہیں پیچھے سے بھی خطرہ ہے بدہ یہ کہا ہم تو مارے گئے یہ تو اللہ اور رسول نے جو نعوذ ب اللہ ہم سے یہ تو دھوکے کا وعدہ کیا ہے بچ ہے بچ ہے چلو چیز ہمارے کے لئے